رائٹ سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیلیٹس کا اور اس کو ہم سمجھیں گے ایک اینیمیشن کے مدد سے ہمارے پاس یہ ایک سینٹرل میٹل ایٹم ہے جو کہ ٹرانزیشن میٹل ایٹم ہوگا اور اس کے سپاس ویکنڈ ڈی اوربٹلز ہوں گے مینز دو الیکٹرونز کوارڈینیٹ کیا جا سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک پولیڈنٹیل لگنڈ ہے ایتھائیلین ڈائی ایمین اور اس نے اپنے دو لون پیر کوارڈینیٹ کیا ایک رنگ بنا لیا ایک سائیکل بنا لیا اسی طریقے سے ایک اور ایتھائیلین ڈائی ایمین آیا اور اس نے اپنے دو لون پیر کوارڈینیٹ کیا سینٹرل میٹل ایٹم کے ساتھ تو آپ کو یہ رنگ سٹرکچر نظر آ رہا ہے جس میں دو سائیکلز بان گئے تو ایسے کمپاؤنڈز جن کے اندر سینٹرل میٹل ایٹم پولیڈنٹیل لگنڈ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہوئے سائیکلک یا رنگ سٹرکچر بناتا ہے کلیٹ کہلاتا ہے پولیڈنٹیل لگنڈ ایسے لگنڈ ہوں گے جو کہ ایک سے زیادہ لون پیر کوارڈینیٹ کرتے ہیں سینٹرل میٹل ایٹم کے ساتھ کلیٹ بنتے کیسے ہیں ہوں گے جب پولیڈنٹیل لگنڈ لگنڈ رنگ سٹرل میٹل ایٹم جب پولیڈنٹیل لگنڈ سینٹرل میٹل ایٹم کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو رنگ سٹرکچر بناتا ہے جن کو کلیٹ کہا جاتا ہے پولیڈنٹیل لگنڈ کیا ہوتا ہے ایسی سپیشی جو دو یا دو سے زائد الیکٹران پیرز کو یعنی لون پیرز کو کوارڈینیٹ کر رہے ہیں سینٹرل میٹل ایٹم کے ساتھ پولیڈنٹیل لگنڈ کہلاتے ہیں سب سے پہلے ہم سمجھ دیں کہ مونوڈنٹیل لگنڈ کیا ہوتا ہے ایسے لگنڈ جو کہ ایک لون پیر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں سینٹرل میٹل ایٹم کے ساتھ مونوڈنٹیل لگنڈ کیا ہوتا ہے جیسے کہ وارٹر ہے جیسے کہ امونیا ہے سینائد گروپ ہے کلورائیڈ ہے ان پیردین ہے ایسے لگنڈ جو ایک سے زائد لہن پر کوارڈینیٹ کرتے ہیں بائیڈنٹیل لگنڈ کہلاتے ہیں ایسے لگنڈ جو کہ ایک سے زائد لون پیر کوارڈینیٹ کرتے ہیں ایسے لگنڈز جو کہ بہت سارے لون پیر کو کوڈینیٹ کرتے ہیں سینڈرل میڈل ایڈم کے ساتھ پولی ڈینٹیٹ لگنڈ کہہ لاتے ہیں جیسے کہ ایتھائیلین ڈائی امائن ٹیٹر ایسی ٹیٹائن